السلام علیکم دوستو کیسے آپ سارے امید کا تو آپ سارے ٹھیک ٹاک ہوں گے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلی جو ہے ایک اقرال الحسن صاحب کی جو ہے نا ویڈیو دیکھی تو سوچے کہ انہوں نے اس پر بات کیجئے جس میں وہ معافی مانگ رہے ہیں جو جو کچھ انہوں نے کیا اور کل میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی آئیشہ اکرم جو کہ منارے پاکستان سانے ہیں منارے پاکستان چودہ اگرس والے دن جو واقعہ ہوا تھا اس حوالے سے تو مجھے بھی کافی لوگوں کے میسیجز آئے اور میڈیا پر ایک توفاہن سا برپا ہے دو باتیں میں صرف کروں گا چند باتیں کروں گا میں اصل پہلو جس طرح ہے کارل حسن صاحب بتانا چاہ رہے ہیں میں نے بھی ویڈیو میں وہ ہی بتانا چاہا لوگ مجھے کہنے لگے کہ ایک فہشہ عورت کیلئے آپ نے جو ہے نا اس طرح ویڈیو بنائی جو کہ آپ کو نہیں بنانی چاہیی تھی اسے آپ کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیی تھا بلکہ کریٹسائز کرنا چاہیی تھا ادر وائز دیکھیں مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر پڑے لکھے لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں یقین جانے میں ان کے جب کمنٹس دیکھتا ہوں اور ان کی یہ باتیں ایک جذباتی ایک مطلب مائنسیٹ لوگ جس طرح ہوتے ہیں نا کہ مطلب برے کے ساتھ بس برا کرنا ہے بلکہ مطلب برا آدمی بھی ہے تو اس کے ساتھ کوئی تو کھڑا ہوگا نا یار ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ برا ہے تو اس کو ددکار دو اس کو مار دو اس کو ختم کر دو میں صرف لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی کوئی بہن بیٹی ماں کے ساتھ اگر اس طرح ہو جائے حاساتی طور پر ہو جائے یا اتفاقیہ طور پر ہو جائے تو کیا آپ اسے مار دیں گے یا کیا آپ اسے سرے بزار اس طرح چھوڑ دیں گے کہ چلو اب نوچوں کھاؤ آپ تو آزادی آپ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کیا ہماری تیزیب ہمارا معاشرہ ہمارا اسلام دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے مجھے اس چیز کا جواب دیں اکرابل حسن صاحب نے جو کانگ کیا ہے انتیائی میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا زبردست کانگ کیا ہے دیکھیں صرف اس کی اس بات پر یعنی کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے معذرت کے ساتھ افسوس ہوتا ہے کہ وہ بدنصیب ہیں لوگ جن کی بیٹی ہے تو اس نے جذبات میں محبت میں یہ بات کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ وہ عورتوں سے نفرت کرتا ہے یا کچھ بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر معاشرے کے اندر قبر کے اندر ایک سوئی ہوئی لاش کے ساتھ بھی اس کے وہ نکال کے اس کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی ہے اس چیز کا آپ لوگوں کو احساس ہے کبھی سوچا ہے اس بارے میں آپ لوگوں نے کہ ایک پانچ سالہ بچی تین سالہ بچی کے ساتھ اسے زیادتی کر کے لڑکے ہو یا لڑکی ہو اس کے وہ پھینک دیتے ہیں مار کے پھینک دیتے ہیں یہ تو ان سے پوچھیں آپ جا کے جن کے ساتھ یہ تمام مسئلے ان کو فیس کرنے پڑے ہیں ویڈیو آنے کا مقصد یا ویڈیو بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں یا ہم اس کو نقصان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کیٹس سائز ان لوگوں کو کر رہے ہیں جو قوانین کی آڑ میں چھپے بیٹے ہوئے ہیں ہم بار بار یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ اس پر کچھ قوانین بنے کچھ معاملات ہوں کچھ بات ہو تاکہ یہ معاملہ رکے ایک کے بعد ایک واقعہ کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں پھر ایک واقعہ پھر ایک واقعہ جب تک واقعہ ہوتے رہتے ہیں ہم بس تھوڑا سیکشن لیتے اس کے بعد پھر خاموش یہ بار بار باتیں اس لیے دورائی جاتی ہیں کہ تاکہ یہ تاوام کی تمام پرابلم سالو ہوں تو اقرارل حسن صاحب اور یاسر شامی نے جو کام کیا انتہائی زبردست کام کیا تو اقرارل حسن صاحب اور یاسر شامی صاحب نے جو بھی کام کی انتہائی زبردست کام کیا جس پر جو ہے میں ان کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک مائنڈ سیٹ ایک جو ہمارا بنا ہوا ہے کہ برے کے ساتھ برا کرنا ہے ایسا کچھ کرنا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہے ہمیں سب نے مل کے روکنا ہے آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا یہ واقعہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی اس طرح کی لڑکی ہو ناشنے والی گانے والی لڑکی ہو کیا آپ کی تیزی باپ کا معاشرہ آپ کا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایسی لڑکی کو جہاں بھی دیکھو اسے نوچ کھاؤ نہیں آپ کا دل یہی کہے گا بیتی گنگا کے اندر سب نے ہاتھ دو لیا اب اگر ہم ان کو سزا نہیں دیں گے یا ان کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے یا کوئی قوانین نہیں بنائیں گے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے واقعات نہیں رکھیں گے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے یہ ایک مین پوائنٹ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم لوگ بالکل بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو میں آخر میں بس اتنے ہی کہوں گا کہ بجائے تنقید کے اصلاح کی اوپر آپ بات کریں ہر تصویر کے دوروں ہوتے ہیں لیکن نیگٹیف کو نہیں پگڑنا پوزیٹیف کو پگڑ کے اس معاملے کو حل کرنا ہے تاکہ یہ پرابلم جرد سے ختم ہو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو ملتا ہوں پھر نیکس ویڈیو میں اوکی اللہ حافظ